اسلام علیکم شاگ آفشل ویلوگز میں خوش شامدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ آپ سب کے رزقے میں بہت بہت زیادہ برکت عطا فرمائے آبین تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لا جواب ریسپی لے کے آئی ہوں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں بنا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار پن بیلز کی ریسپی جو سموسے کے فین ہیں ان کے لیے یہ آئیڈیل ریسپی ہے چائے کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں جب آپ کے گھر مہمان ہیں تو آپ یہ جھٹ پٹ میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ پن بیلز بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور ہم اسے کیسے تیار کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک مٹی کا برتن لے لیا ہے آپ کوئی بھی برتن لے سکتے ہیں اس میں میں ایڈ کروں گی ون اینڈ ہاف کپ میدہ ایک کپ میں نے ایڈ کر لیا ہے اب اس میں آدھا کپ ایڈ کر رہی ہوں میدے کو میں نے چھان لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ون پینچ اجوائن آپ اس میں زیرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہاتھ کی ہلپ سے کرش کر کے ایڈ کرنا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون گھی گھی سے پین ویلز ہمارے خستہ ریڈی ہوں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون نمک آپ حسبے ضرورت ایڈ کر سکتے ہیں سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ایڈ کر کے آٹے کی طرح گوند لینا ہے ایک دم سے زیادہ پانی نہیں ایڈ کرنا تاکہ جو آٹا ہے ہمارا وہ پتلا نہیں ہو جائے آٹے کو یہاں پہ میں نے اکٹھا کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ فل پانی لیا تھا تو اس میں تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا کم بچ گیا ہے تو اتنا ہی پانی اس میں ایڈ ہویا ہے زیادہ پانی نہیں ایڈ کرنا اب اس کو تین سے چار منٹ اس طرح سے مسل کے گوند لینا ہے تاکہ جو ہماری ڈو ہے وہ سوفٹ سی ریڈی ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے نہ ہی زیادہ یہ ہارڈ ہے اور نہ ہی یہ سوفٹ ہے اب اس کو ہم نے رکھ دینا ہے اب آٹے کے اوپر ہم نے گھی یا آئل اچھے سے لگا دینا ہے تاکہ اس کے اوپر پاپڑی نہیں جمیں وہ جو اوپر سے آٹا ہارڈ ہو جاتا ہے وہ نہ ہو اب ہم نے آٹے کو کور کر کے رکھ دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو تب تک ہم اس کی فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں پین ویل سموسا کی فیلنگ ریڈی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ایک پاؤ آلو لیے ہیں یہ تقریباً دو سبچاس گرام ہے چھوٹے چھوٹے آلو تھے تو میں نے ان کے دو دو پیسز کر کے تو میں نے انہیں بوائل کر لیا ہے اب ہم ان کو گریٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک گریٹر لے لیا ہے آپ چاہیں تو کسی میشر سے بھی میش کر سکتے ہیں اسے اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے اگر کوئی بھی اس میں موٹا آلو رہ گیا تو ہمارے جو سموسا ویلز ہیں وہ پھڑ سکتے ہیں یہاں پہ آلو اچھے سے گریٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی سپائسیز ون ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون لال میرس پاوڈر ون ٹی بل سپون دھنیا اس کو میں نے ڈرائی روزٹ کر لیا تھا اور موٹا موٹا میں نے یہاں پہ اس کو کوٹ لیا ہے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے وہ اس میں شامل کر دینا ہے ون ٹی سپون زیرا بھنا ہوا اسے بھی میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے ٹو ٹی بل سپون چوب کی آوہ پیاز زیادہ موٹا نہیں کاٹنا ورنہ جو پن ویلز ہیں وہ پھڑ سکتے ہیں ٹو ٹی بل سپون چوب کی آوہ را دھنیا ون ٹی سپون ہری مرچیں چوب کی ہوئی یہ بھی زیادہ موٹا نہیں کاٹنی ٹو ٹی بل سپون کون فلور یہ بائنڈنگ کے لیے ہے بہت ہی اچھے سے اس سے بائنڈنگ ہو جائے گی اب تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب یہاں پہ میں نے ہاتھوں پہ گلفز پیان لیا ہے تاکہ مجھے سپائسیز ہاتھوں پہ نہیں لگیں اب اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے سبھی چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو چلیں اب ہم پن ویلز بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ آٹے کو بھی دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کا ایک پیڑا ریڈی کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے آٹا ہمارا سوفٹ سا ہو چکا ہے اب ہم اس کا ایک پیڑا ریڈی کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو دو دفع بھی بیل سکتے ہیں میں اس کو ایک ہی دفع بیل لوں گی اب یہاں پہ میدہ ڈسٹ کریں گے اور پیڑے کے اوپر میدہ اپلائے کر لینا ہے اور ہاتھ کی ہلپ سے اس طرح سے پریس کر لینا ہے اور لمبائی میں ہم نے اس کو بیل لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے جو روٹی بیلنی ہے وہ ہم نے بہت ہی بریق سی بیلنی ہے زیادہ موٹی نہیں بیلنی اگر موٹی ہوگی تو وہ اندر سے کچھی رہ جائے گی یہاں پہ روٹی میں نے اچھے سے بیل لی ہے تو میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ کتنی بریق ہے زیادہ موٹی نہیں رکھنی ورنہ یہ اندر سے کچھی رہ جائے گی اب میں اس کے اوپر آلو کی فیلنگ اپلائے کروں گی اس طرح سے تھوڑی تھوڑی رکھ دینی ہے اس کے اوپر نہ ہی زیادہ فیلنگ ہم نے زیادہ اپلائے کرنی ہے اور نہ ہی کم اور اس کے اوپر اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے پریس کر لینا ہے فیلنگ میں نے اس پہ اپلائے کر لی ہے اب میں یہاں پہ لگاؤں گی تھوڑا سا پانی اس سے کیا ہوگا جو ہمارے پین بیلز ہیں وہ اچھے سے آسانی سے چپک جائیں گے تو اب ہم اس کو فولڈ کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم نے اس کو اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے فولڈ کرتے جانا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے پانی لگایا تھا تو یہ آسانی سے چپک گیا ہے تو اب ہم اس کو ہاتھوں کی ہیلپ سے اس طرح سے رول کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے میں نے اس کو رول کر لیا ہے تو اب ہم اس کو ایک نائف کی ہلپ سے ایکسٹر پیس یہاں سے اتار لیں گے یہ جو ایکسٹر پیس ہے یہ بھی فرائی ہو سکتا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں تو اب باقی کے بھی اس طرح سے کٹ کر لیں گے آپ نے اس طرح سے انگلی کے ساتھ نشان لگا لینا ہے جتنے آپ کو موٹے پین ویلز پساند ہو آپ اس طرح سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو زیادہ دبا کے اس کو ہم نے کٹ نہیں کرنا بس ہلکے ہاتھ سے ہی ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے سارے ہی اسی طریقے سے میں کٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو گول کر سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے پین ویلز ریڈی ہو رہے ہیں اگر تھوڑی سی شیپ خراب بھی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہو جاتی ہے آپ ہاتھ کی ہیلپ سے اس کو سعی کر سکتے ہیں یہاں پہ پین ویلز موسا کی شیپ ریڈی ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں میں نے ان کو اتنا موٹا رکھا ہے زیادہ موٹا نہیں رکھا تاکہ یہ اندر سے کچھے نہ رہے تو اب ہم اس کی کوٹنگ ریڈی کرتے ہیں آپ چاہیں تو ایسے بھی ان کو فرائے کر سکتے ہیں یہاں پہ لیا ہے میں نے ایک باؤل اس میں میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون کارن فلور اب میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا پانی تقریبا میں نے 3 ٹیبل سپون پانی اس میں شامل کیا ہے اور اس کی ہم نے ایک سلری ریڈی کر لینی ہے تو یہاں پہ سلری ریڈی ہو چکی ہے آپ کارن فلور کی جگہ پہ میدہ بھی لے سکتے ہیں تو اب کیا کرنا ہے پین ویلز کو اس طرح سے ہم نے اس میں ڈپ کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ڈپ کر کر کے ہم نے ان کو فرائے کر لینا ہے پین ویلز موسا کو فرائے کرنے کے لیے یہاں پر میں نے کڑائی میں آئل ایڈ کیا ہے آئل کو میں نے میڈیم لو آنچ پہ گرم ہونے کے لیے رکھا ہے جیسے یہ گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پین ویلز فرائے کریں گے آئل یہاں پہ گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی پین ویلز آپ ان کو کوٹنگ کے بغیر بھی فرائے کر سکتے ہیں آنچ یہاں پہ میں نے لو رکھی ہوئی ہے زیادہ ہائی فلیم پہ ہم نے ان کو نہیں فرائے کرنا کیونکہ اندر سے میدہ کچھا ہے تو وہ نہ ہوکہ یہ اوپر سے جل جائیں اور اندر سے یہ کچھے رہ جائیں تو یہاں پہ میں نے ہاف اس میں پین ویلز ایڈ کر لیے ہیں زیادہ ایڈ نہیں کرنے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں ایک منٹ کے بعد ہم ان کو ہلائیں جھلائیں گے ایک منٹ ہم نے بالکل ان کو چھیڑنا نہیں ہے پین ویلز کو فرائے ہوتے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے تو دیکھ لیتے ہیں ہم اب میں ان کی سائیڈ چینج کروں گی بہتی پیارا سا کلر آنا شروع ہو چکا ہے ان کو بنانا ذرا بھی مشکل نہیں ہے آپ آسانی کے ساتھ اتنے سارے ایک ہی ٹائم میں بنا سکتے ہیں تو گائز اسی دوران اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید اچھی اچھی ریسپیز اور ویلوگ لاتی رہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے ہمارے پین ویلز کوک ہو رہے ہیں تو ویسے ہی یہ آئل کے اوپر آنا شروع ہو چکے ہیں تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے سے یہ فرائے ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں ان کی سائیڈ چینج کرتی رہوں گی بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں آپ جب بھی چائے کے ساتھ ان کو کھائیں گے نہ یقین کریں آپ کو مزا آ جائے گا پین ویلز موسا کو فرائے ہوتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں مزید ہم اسے تین سے چار منٹ اور فرائے کریں گے تاکہ ان کے اوپر پیارا سا کلر آ جائے تو یہ اندر سے اچھے سے کھو چکے ہیں ٹوٹل ہم نے ان کو ساتھ سے آٹھ منٹ میڈیم لو فلیم پہ فرائے کرنا ہوتا ہے زیادہ ہائی فلیم پہ بلکل بھی ان کو فرائے نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں پین ویلز موسے کے اوپر بہتی پیارا سا کلر آ چکا ہے اب میں ان کو نکال لوں گی یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اب باقی کے بھی اسی طریقے سے ہم پین ویلز کو فرائے کریں گے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین اور بہت ہی ٹیسٹی پین ویلز موسہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا کرسپی اور اندر سے جوسی یہ ریڈی ہوا ہے آپ اس کو چائے کے ساتھ ٹیسٹ کیجئے گا اور کیچپ کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا یہ لگتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی وڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی وڈیو آپ کو فوراں مل سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ